موسیقی ہادی مہدی کے گھر آتا ہے دونوں مل کر کھیلنا شروع کرتے ہیں ایسے میں مہدی کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہم دونوں مل کر اگلے سبق کو ایک بار پڑھ لیں تاکہ کلاس میں استاد کے سوالوں کا بہتر طور پر جواب دے سکیں دونوں دینیات لے کر باغ میں بیٹھ جاتے ہیں اور سبق پر ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام حادی کیسے ہو الحمدللہ ٹھیک ہو تم سناو کیا کر رہے تھے حادی میں نے دیکھا ہے کہ جس سبق کو ہم ایک مرتبہ گھر سے پڑھ کر مدرسہ جاتے ہیں وہ ہمیں اچھی طرح عاد ہو جاتا ہے ہاں ایسا تو ہے پھر کلاس میں سر سب سے زیادہ ہم دونوں کی تعریف کرتے ہیں اور پوری کلاس کو ہماری مثال دیتے ہیں سر جب تمام طالب علموں کے سامنے شاباش کہتے ہیں تو بڑا ہی اچھا لگتا ہے تو جیونا ہم تھوڑی دیر اگلے سبق کو ایک نظر دیکھ لیں تاکہ کل بھی ہم سر کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور ہماری تعریف بھی ہو ٹھیک ہے لیکن میں تو دینیات لائے ہی نہیں کوئی بات نہیں میں اپنی دینیات لے آتا ہوں کل اصول دین اور فروے دین کا موضوع پڑھایا جائے گا مجھے یاد ہے کہ یہ موضوع ہم نے پیچھلی دینیاتوں میں بھی پڑھا ہے ہاں ایسا ہی ہے بس اس مرتبہ تھوڑا تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اب ہم باری باری اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے میں بیان کرتا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو باتیں بتائی ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک اصول دین اور دوسرے فروے دین ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم نے پچھلی دینیاتوں میں بھی پڑھا تھا کہ اصول دین یعنی دین کی جڑے پانچ ہیں اور فروے دین یعنی دین کی شاخت دس ہیں ہاں مجھے بھی یاد آ گیا اصول دین ان باتوں کو کہتے ہیں جن پر دل سے یقین رکھنا اور دلیل سے ماننا ضروری ہے ہر شخص پر واجب ہے کہ اصول دین کو دلیل کے ذریعے سمجھے اور اگل سے پرخ کر مانے صرف کسی کے کہنے پر ماننا کافی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کسی کی تقلیت کی جا سکتی ہے اصول دین پانچ ہیں توحید یعنی خدا ایک ہے عدل یعنی خدا عادل ہے نبوت یعنی اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے ہیں جن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں امامت یعنی ہمارے امام بارہ ہیں قیامت یعنی ہمارے عمال کے حساب کتاب کا ایک دن مقرر ہے یہ تمام باتیں تو ہم نے پہلے بھی پڑی ہیں بس اس تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جیسے خدا اور رسول کے احکام کا نام فروے دین ہے اور خدا اور رسول کے احکام کا فیصلہ اپنی اکل سے نہیں کیا جا سکتا ہے لہٰذا فروے دین میں تقلید ضروری ہے فروے دین دس ہیں مثلا نماز روزہ حج زکاة خمس جہاد عمر بالمعروف نہیں ان المنکر خدا رسول اور امام سے محبت کرنا خدا رسول اور امام کے دشمنوں سے نفرت کرنا اس کا ملعب تو یہ ہوا کہ اصول دین پانچ ہیں جن کا اکل سے سمجھنا ضروری ہے ان میں کسی کی تقلید نہیں کی جا سکتی جبکہ فروے دین دس ہیں جن میں تقلید کرنا واجب ہے کیونکہ ہم اپنی اکل کی مدد سے خدا رسول اور امام کے اقامات کا پتہ نہیں لگا سکتے یہ سبق ہم نے مل کر اچھی طرح سمجھ لیا ہے چلو اب چل کر کھیل دیں اور پھر یہ دونوں بچے دوبارہ کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں مدارس امامیہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تری نلمی ودینی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں